اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ملک کو اللہ پاک نے موجزاتی طور پر آزادی نصیب فرمائی اس کا نام پاکستان تجویز کیا گیا یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ نہ جانے ہم نے اپنا مقام کب کھو دیا کہ ہم نہ تو اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کی قدر کر سکے اور نہ ہی خود کو پہچان سکے کہ کیا ہم پاک ہیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ سکے کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں ہر شخص نے ہی تو کھلوار کیا ہے شروع دن سے آج تک ہر شخص نے ہی تو اس کے ساتھ دوننبری کی ہے تو آج یہ مناصر دیکھ کر مسید دل غم میں ڈوب گیا کہ ہاں ہم تو اس قابل تھے ہی نہیں ہم نے تو اس ملک کے بھی قدر نہ کی جو ستائیس رمضان المبارک کو مارس وجود میں آیا ہم نے اسے حاصل تو کر لیا لیکن بجائے اس کے کہ سجدہ ریس ہوتے اس ملک میں شکر کے نوافل ادا کیا جاتے اس کی یومِ آزادی پر اس ملک میں نفاسے اسلام کے لیے کوششیں کی جاتی ہم نے اس کے برعکس ہر چیز کی رب کی نافرمانیاں دوننبری ہر وہ چرم کیا جو پہلے کی قوموں کی تباہی کا باعث بنا تو پچتر سال سے اللہ پاک ہمیں محلت دیے جا رہے ہیں نہ جانے کب آزاب ٹوٹ پڑے ہمارے انہی کرٹوٹوں کے سبب جو کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے کچھ چل رہے ہیں اس کے علاوہ سب سے امیر ترین شخص سے لے کر ایک چھوٹے سے ریڑھی والے تک آپ دیکھ لیں کون سا بندہ ہے جو آپ کو ایک نمبر آج ملتا ہے ہر جگہ تو دوننبری ہے تو پھر نہ تو ہم توبہ کرنے والے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ اپنے قطوتو سے باز آنے والے ہیں تو احزاب الہی کا شاید ہمیں انتظار ہے کیونکہ ہر سال دیکھتے دیکھتے یا تمام برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے صورت سمر کی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر کم از کم خود کو بھی ٹھیک کریں دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو مجرمانہ غفلت والی حرکتیں ہم کر رہے ہیں ہم ان سے بچ سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ اللہ کے ساتھ ہماری دعائیں قبول کرے اور ہم پر یہ حکمرانی کے آساب یہ زمینی اور آسمانی افات و بلیات ہر چیز سے ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن اس سب کے لیے اس ذات سے تعلق لازم ہے رائے دیجئے گا اور ویڈیو ہو سکے تو آگے بھی شیئر کیجئے گا ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے